حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ کو مگر پھر بھی اس کی اطاعت نہیں کرتے تم رسول اللہ کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے تم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے تم جانتے ہو کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے مگر اس سے دور نہیں بھاگتے تم جانتے ہو کہ دوزق گناہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے مگر اس سے کبھی ڈرتے نہیں تم جانتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن کبھی اس کی تیاری نہیں کرتے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتداروں کو قبر میں اتارتے ہو لیکن اپنے آپ اترنا بھول جاتے ہو تو اب بتاؤ سوچو کہ جو آدمی اس طرح کا ہو اس کی دعا کیوں قبول ہو جائے گی